اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم کچھ ایکٹس کا نام جانیں گے جن ایکٹس کی وجہ سے جو سٹیٹس آف وومن ہیں اس میں امپرومنٹ آگئی آزادی کے بید یعنی ہم کچھ سم لاز ویچ سٹیٹس آف وومن واز امپرومنٹ آفٹر انڈپینڈنس دیکھیں آزادی کے بید جو سٹیٹس آف وومن ہیں اس میں بہت ساری امپرومنٹ آگئی اس میں ہم نے بہت ساریاں تبدیلی دیکھی ہے اس میں ہم نے بہت ساریاں تبدیلی دیکھی ہیں یعنی جو عورتیں ہیں وہ ایکولی اپنا سٹیٹس شیئر کرتی ہیں جس طرح سے ایک آدمی اپنے سٹیٹس کو انجوائی کرتا ہے سوسائیٹی میں یا شیئر کرتا ہے سوسائیٹی میں اسی طرح سے جو عورتیں ہیں آج کے دور میں مادرن سوسائیٹی کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو عورتیں ہیں وہ بھی اپنا سٹیٹس اچھی طرح سے انجوائی کرتے ہیں کیونکہ جو کانسٹیٹوشن آف انڈیا ہے کانسٹیٹوشن آف انڈیا نے بہت سارے سٹیٹس مطلب ایشو کیے ہیں کن کے لیے جو عورتیں ہیں ان کے لیے تو آج ہم کچھ ایکٹس کے بارے میں جانیں گے جن ایکٹس کی وجہ سے جو سٹیٹس آف وومن ہیں اس میں بہت ساری امپرومنٹ دیکھنے کو ملی آزادی کے بیاد جو سٹیٹس آف وومن جورنگ برہمنک پیر جو تھا وہ اتنا اچھا نہیں تھا اسی طرح سے جو سٹیٹس آف وومن جورنگ میڈیول پیر جو تھا وہ بھی اتنا اچھا نہیں تھا اور اسی طرح سے جو سٹیٹس آف وومن جورنگ بریٹش پیر جو تھا وہ بھی اتنا اچھا نہیں تھا اور جو سٹیٹس آف وومن انڈیپنڈنٹ انڈیا جو تھا وہ اچھا دیکھنے کو ہمیں ملا کیوں کیونکہ اس کے بعد جو یعنی آفٹر انڈیپینڈینس یعنی آزادی کے بیت کچھ قانون پاس کے گئے for the improvement of status of women in INDIA دیکھیں اس میں جو پہلا ایکٹ پاس کیا گیا وہ ہندو میریج ایکٹ 1955 اور دوسرا جو مطلب ایکٹ بنایا گیا سپیشل میریج ایکٹ 1954 اسی طرح سے ایک اور ایکٹ پاس کیا گیا جس کا نام ہے ہندو سکسیشن ایکٹ نائنٹین فیبٹی سکس اور ایک اور ایکٹ پاس کیا گیا جس کا نام ہے انٹچ ایبلیٹی اوف اینس ایکٹ نائنٹین فیبٹی فائو انٹچ ایبلیٹی اوف اینس ایکٹ نائنٹین فیبٹی فائو اور ایک اور ایکٹ پاس کیا گیا چائلڈ میریج ریسٹرینٹ ایکٹ نائنٹین سیونٹی ایٹ اور ایک اور ایکٹ پاس کیا گیا دعوری پروہبیشن ایکٹ نائنٹین سکسٹی ون انٹین اٹی سکس دعوری پروہبیشن ایکٹر 1961 اور ہندو میریج اور ڈائیورس ایکٹر اور یہ جو ایکٹس پاس کیے گئے یہ جو کچھ ایکٹس پاس کیے گئے اور یہ جو کچھ لاز پاس کیے گئے یہ اس لئے پاس کیے گئے تاکہ جو سٹیٹسہ وومن ہے اس میں ایمپرویمنٹ آ جائے اس پر ایمپرویمنٹ آ جائے اور اس میں ہم نے ایمپرویمنٹ دیکھی بھی آزادی کے بعد ہم نے بہت ساری ایمپرویمنٹ دیکھی ہے جو عورتیں ہیں ان کا جو سٹیٹس ہے ان کی جو پوزیشن ہے ان کی جو رینک ہے ان کا جو سوشل سٹیٹس ہے اس میں ہم نے بہت ساری تبدیلیاں دیکھی ہے with these laws with these مطلب ایکٹس with these ایکٹس جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے تو یہ کچھ ایکٹس تھے یا آر وئیکن سے کچھ لاز تھے جس لاز کی وجہ سے ہم نے بہت ساری تبدیلیاں دیکھی ہیں سٹیٹس آف وومن میں آفٹر انڈیپینڈ ڈینس ٹھیک تھانکس فار ٹوڑی